اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری مصیبتیں اور آفتیں اسی کے اوپر ہیں باقی سب تو سکی ہیں لیکن صرف ایک مجھ پر ہی مصیبتیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ دنیا ہے دنیا میں کبھی مصیبتیں آئیں گی کبھی پریشانیاں آئیں گی اور اس کے بعد راحت بھی آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مصیبتوں کے بعد راحت ہے ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے لیکن جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بغیر مقصد اور حکمت کے نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے یہی بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ مرض ہو بیماری ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اس کے گناہ کیسے دور ہوتے ہیں فرمایا کہ جس طرح درخت سے پتے جڑتے ہیں اسی طرح اس انسان کے گناہ اس سے دور چلے جاتے ہیں ایک مومن ہونا مسلمان ہونا کتنی نعمت کی بات ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے جب ہمارے اوپر کوئی مسئبت آتی ہے یہ پریشانی آتی ہے حالانکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ راحت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی دو دیتا ہے ختم کر دیتا ہے بماری کے اندر گناہ جڑ جاتے ہیں تو بماری اور پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انام ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعظماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعظماتا ہے کہ کیا میرا بندہ ثابت قدم رہتا ہے اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس پریشانی سے دور فرما تو اللہ تعالی نہ کہ اس کی پریشانی ختم کرتا ہے بلکہ اس انسان کو عظیم عجر بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں میں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین